سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو نیوز ٹی ویو اور اب تک کی بریکنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں مرسن شہزاد کشمیر کے لیے آخری فوجی اور آخری بلیٹ تک لڑیں گے کم فکر نہ کریں پاک فوج نے واضح کر دیا اور دو ٹوک اعلان کر دیا پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آسو کفور نے خدشہ ظاہر کیا کہ بھارت جیلی اپریشن کر کے لیوزی پر کوئی کاروئی کر سکتا ہے تاہم اس موقع پر انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کے مسلح خواج تیار ہیں ہم نے افاظ دی اکدامات کو مزید محصر کر دیا ایک سوال جواب ان کا کہنا تھا کہ دنیا نے سائس پروی کو پاک فوج کی قابلیت دیکھی بہت بھول کر بھی ازاد کشمیر پر قبضے کا خواب نہ دیکھے کشمیر کے لیے آخری فوجی اور آخری بلیٹ تک لڑیں گے کون فکر نہ کریں آخری حد تک جانے کا اعلان آرمی چیف اور وزیادم کے بیانی ہے وزیر خارجہ اور دیگر حکام کے ہمراہ پریس کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ سمجھدار موالک ایسی بات نہیں کرتے جو راجنات نے کی ہے پاکستان کی مسلح خواج تیار ہیں ہم نے افاظ دی اکدامات کے وہ مزید محصر کر دیا ہے وزیر خارجہ اور مشیر اطلاعات کے ہمراہ پریس کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسف فور نے بتایا کہ بات کی کسی بھی حرکت کا عوام کے مدر سے بھرپور جواب دیں گے مقوضہ کشمیر میں اس وقت سب سے بڑی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے کشمیر جیل کے حیثیت اکتیار کر چکا ہے گھر کے باہر فوج یہ کھڑی ہے دنیا کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس مسئلے میں کیا کردار داکست کرتی ہے کسی بھی جانتے کے صور پر پاک فوج بھرپور جواب دے گی اگر آپ لوگوں نے آپ کے طرح اردو نیوز ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے بہت ایک اندروان کیجئے سیکھا ہوں گا کہ جو بھی نیا نیوازی ویڈیو ہوگی اس کا بدلی نوٹفکیشن آپ کو اس کی اتنی